دیکھا تو آئین میں قانون میں تو اس طرح کوئی غلطی کی جاتی ہے تو اس کے سریعام معافی مام کے ہو جاتا ہے یا عدالتوں کے ذریعے اگر کوئی کنوٹ ہے تو اس کو سزا ہونے چاہیے بلکل ایسا ہی ہے جی بمارت یہی موقف ہے کہ ایک چفاف قانونی نظام کے ذریعے آپ سزا دیں آپ چون اسرار کرتے ہیں کہ بند کمرے میں فوجی عدالتوں میں معاملہ چلے گا ہم اسرار کر رہے ہیں کہ جو کوئی آپ کے پاس شہادت ہے گوائی ہے ایبیڈنس ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ آپ اکھلی عدالت میں بیش کریں جہاں تمام پاکستان دیکھے صحافی ہوں ان کے توسط سے قوم کو پتا چلے کہ کیا ہوگا کیا گوائی شہادت موجود ہے لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ حسدتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے زیادتی کی ہو اتجاج کرنا سڑک پہ ایک امارت کے باہر ایک بات ہے وہ بالکل آئینی قانونی بات ہے لیکن اندر جا کے آگ لگانا توڑ پھوڑ کرنا ایک جرم ہے اس جرم کی سزا قانون میں دیوی ہے تو وہ سزا دے دی جائے وہ سزا ایک سال بنتی ہے دو سال بنتی ہے اسی نوعیت کا یہ جرم ہے تو یہ کیوں نہیں ہو رہا یہ معاملہ ایک سال گزر گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فوجی عدالتوں نے کیا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا نہ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے نہ ہم جانتے ہیں وہاں کیا کاروائی ہوئی بند کمرے میں وہ کاروائی ہوئی ہے باقی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیلیں ہوتی ہیں لوگوں کی آٹھ نو مہینے کے بعد گوبار نکلتے ہیں ان کو چار اور مقدموں میں دھر دیا جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی دن ایک ہی وقت وہ چھ سات شہروں میں موجود تھے کہ میاں والی میں بھی تھا اور لاہور میں بھی تھا اور فیصل آباد میں بھی تھا تو یہ جو مزاک ہے اس کو ختم ہونا چاہیے بالکل تدبر سے اور مطانت سے جس نے جو جرم کیا ہے اس کی جو قانون میں سزا ہے اس کو دیں اور آگے بڑے اس واقعے کی وجہ سے پورے نظام حکومت کو نظام عدلیہ کو انتخابی نظام کو ایک طرح سے آپ نے کر دیا ساکت کر دیا اس پر حملہ آبر ہو گئی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری استعداد بھی ہے ہماری یہ درخواست بھی ہے اور یہ ہمارا قانونی اور سیاسی حق بھی ہے کہ ہم یہ تقاضی کریں کہ پاکستان کو اس کے آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے جو رسیکیوشن کا عمل ہے مقدمہ قائم کرنے کا عمل ہے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جائے صلی اللہ آپ ایک ناک شو میں میں تھے اس کو اچانک آپ پیر کر دے گی جی ایسا ہی ہوا اب نہ کیا کہہ سکتا ہوں دیکھیں نا جہاں زبابندی ہو آپ کو بات پینا کرنے دی جائے پھر کہا جائے کہ کچھ ہے آپ کے پاس کہنے کو تو کہیے ہم عدالتوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سے الیکشن کے معاملات میں اس وقت شاید آپ کے علم میں ہو کہ پنجاب کی حد تک ایک تنازہ چل رہا ہے وہاں پہ مقدمات چوہیں نہیں چل رہے صرف ایک جڑ صاحب کے پاس مقدمات لگ رہے ہیں اتنا بڑا صوبہ کہ واکستان کی ساٹھ سی صد آبادی ہے دو تین ماہ ہونے کو آئے ہیں الیکشن کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ ایک سو اسی دن میں حتمی فیصلہ ہونا ہے اور مقدمے چل ہی نہیں رہے کیونکہ بزائر الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس رہو اور ہائی کورٹ کے درمیان ایک گفتگو میں کہوں گا چپ کلش تو نہیں کہتا ایک طویل گفتگو چل رہی ہے کہ کس کا حق ہے ججوں کی تائناتی اور کون ان کو مقدمے مارک کرے گا الیکشن کمیشن کا اسرار ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے جڑ صاحبان الیکشن ٹرائبینل کے طور پر کام کریں گے اور کون سا مقدمہ کون سا جڑ سنے گا یہ ہماری نظر میں بہت ہی بڑا حملہ ہے ادلیہ کی آزادی پر کیسے ایک انتظامی افسر جج الیکشن ٹرائبینل کے طور پر کام کرے گا اور کون سا مقدمہ سنے گا یہ حق ماننا ہی میں سمجھتا ہوں ایک شرمندگی کی بات ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جو پراسس ہے وہ شفافیت سے چلے ادلیہ کی جو آزادی ہے وہ قائم رہے سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون اور آئین کو پامال کیا جا رہا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور عدالت میں اپنا مقدمہ ثابت کریں اس میں اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن کی طرف میں بعد میں توجہ دے لاؤں گا کہ ان مقدمات کے ساتھ کیا کیا جا رہے آج میں بات نہیں کرتا اب ہمارا عدت کا مقدمہ آج مقرر تھا کہ ان جنمنٹس کے بعد پچھلی ڈیٹ پر پیش ہو گئے کمپلیننٹ صاحب جج صاحب پر انہوں نے اظہار ادم اعتماد کیا جج صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا سخت اس بات کا برا بنایا یہاں جسٹس صاحب سختار صاحب نے تو پانچ پانچ راکھ روپے فائن کیا تھا کہ مزاق ہے کہ ایک ڈیڑھ مہینہ مقدمہ چلانے کے بعد آپ کہیں کہ ہم آپ کے پاس مقدمہ نہیں چلانا چاہتے آج مقدمہ لگا تھا بلکسمتی سے آج جج صاحب معلوم ہوا ہے کہ ان کی طریقیت ناساز ہے آج بھی وہ مقدمہ نہیں چلے گا لیکن بھارہ ہم دروازہ کٹاتے رہیں گے عدالتوں کا اور جو نظام ہے اس سے جڑے رہیں گے تاکہ نظام میں ہم بہتری پیدا کر سکیں ہمارا مقصد انتظام میں نظام میں انتشار پیدا کرنا نہیں ہے یہ ایک محض تحمد ہے ہم چاہتے ہیں کہ نظام بہتر ہو شفاف ہو اور عوامی بلاخر ہر نظام کی طاقت ہے